اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان حسان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پڑھائی یوٹیوب چینل ناظرین سانیہ مری کے حوالے سے اب سب لوگوں کو معلومات ہوگی کہ وہاں پہ کیا ہوا اور کتنا نقصان ہوا بلا شبہ یہ ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے اور یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور سانیہ ہے اور جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئی ہیں تا حال ہم سب لوگ ان کے لئے دعا گو ہیں کہ وہ جلد سے جلد بہ آسانی اپنے گھروں کو واپس پہنچ جائیں اور انتظامیہ اس حوالے سے کافی کام کر رہی ہے لیکن جو ہم بات ہو چکی ہیں ان سب کے لئے ہمیں سب کو مل کر مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ہم سب لوگ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند کرے وہ لوگ تفریق کی حوالے سے وہاں گئے تھے اور کسی کو نہیں خبر تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ناظرین تقریباً پچھلے تین سال میں یہ اس قدر شدید برفباری مری میں ہوئی ہے تقریباً تین فیڈ تک سنو فال ہوئی ہے اس دفعہ مری میں تین سال پہلے شاید اس طرح کا کچھ ایونٹ ہوا ہوگا لیکن پچھلے تین سالوں میں اس قدر شدید برفباری نہیں ہوئی اور اب تک لوگ جان چکے ہیں کہ اس برفباری میں لوگ گاڑیوں میں پھنس گئے اور گاڑیاں دب گئی برف میں اور بہت نقصان ہوا جس میں اب تک تقریباً بائیس سے تیش سموات ریپورٹ کی جا چکی ہیں ناظرین انتہائی افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد جان کی بازی ہار گئے اور ان کا تعلق ہمارے علاقہ تلہ گانگ سے تھا اور میں تلہ گانگ کا شہری ہونے کی وجہ سے یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جو کچھ معلومات اب تک سامنے آئی ہیں وہ آپ آباک پک ہنچائی گئے ناظرین اے ایس آئی نبید جو کہ اسلام آباد پولیس میں آفیصر تھے اے ایس آئی تھے اور انہوں نے چھٹی لی ہوئی تھی اور وہ اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو گمانے کے لیے مری لے گئے سیر کروانے کے لیے اب جمعہ کے روز تک وہاں بے حالات اس قدر خراب نہیں تھے اور برفباری تو ہو رہی تھی لیکن اس قدر شدید نہیں ہو رہی تھی جمعہ کو جو لوگ یعنی فریڈی کی صبح جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت تک موسم اتنا خراب نہیں تھا تو جو کچھ ہوئے یہ کل کے دن میں اور آج تو خیر ہم مہاں پہ ابھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ میری میں دھوک نکل آئی ہے اور راستے بھی تھوڑے بہت کھلنا شروع ہو گئے ہیں بہرحال یہ پچھلے دو روز جو ہیں وہ بہت ہی مشکل صورتحال سے دوچار تھے وہاں کے لوگ اور ایس آئی نوید اپنی فیملی کو لے کے گئے تھے آٹھ افراد پر مشتمل یہ خاندان سیر کرنے کی گھر سے مری گئے اور وہاں پہ یہ لوگ اسی طرح برفتاری میں پھنس چکے تھے تو ابھی رات کو ان کے قزن نے مقامی ٹیلیویجن کو انٹرویو دیا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ میں بھی مری گیا ہوا تھا اور میں اپنے دیگر کزنز اور دوستوں کے ساتھ تھا اور نوید بھائی اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہوئے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ نوید بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ یہاں پہ پھنس چکے ہیں اور کیونکہ ان کا کزن صافی ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ نوید بھائی نے مجھے کہا کہ آپ کوئی نیوز چلوا دیں تاکہ لوگوں تاکہ یہ خبر پہنچ جائے اور ہماری مدد کو انتظامیہ کے لوگ پہنچ جائیں تو اس نے اپنی طور پر ایک نیوز بنا کے ویٹس ایپ پر اپنے لوکل میڈیا گروپس کو بھی اور دیگر بڑے میڈیا گروپس کو بھی بھیجی اس کا کہنا تھا کہ میں نے وزیری آزم صاحب کو بھی ڈائریکٹ میسج کیا میں نے شیخ رشید صاحب کو بھی ڈائریکٹ میسج کیا جس کا مجھے کوئی جواب نہیں آیا اور اس کا کہنا تھا کہ اس نے اے سی مری اور ڈی ایس پی مری سے بھی ربطہ کیا جن کا کہنا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو نکالنے میں کمیاب ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اے ایس آئی نوید کے قزن کا کہنا تھا کہ صبح چار بجے انہوں نے مجھ سے لاس ٹائم ربطہ کیا کل صبح چار بجے اور اس وقت وہ بہت پریشان تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہاں سے نکالو ہم شدید بھنس چکے ہیں اور ہم نہیں بچیں گے اور اس طرح کی باتیں تو پھر اس نے انہیں تسلی دی کہ میں نے حکام سے ربطہ کیا ہے اے سی اور مری کی پولیس ڈپارٹمنٹ سے میں نے ربطہ کیا ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کی مدد کو آتے ہوں گے تو یہ کہہ کہ اس کا نوید صاحب کے قزن کا کہنا تھا کہ میں سو گیا تو وہ جب صبح اٹھا تو گیارہ بجے تو اسے خبر ملی کہ اس کا قزن اور ان کے ساتھ جو باقی لوگ تھے جو پوری فیملی تھی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ دری گاڑی میں پھنسے پھنسے انتقال کر چکے ہیں تو نظرین یہ ایک انتہائی مشکل اور دردناک صورتحال ہے اور اس میں بہت افسوسناک صورتحال ہے اس میں ہم سب دعا گو ہیں کہ جو لوگ چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات برلنگ کرے اور لوائکین کو صبر جمیل ادا کرے بے شک ہم تمام اہلیانے علاقہ بلکہ پورے پاکستان کے لوگ اس سانیہ میں دنیا سے گزر جانے والے لوگوں کے لوائکین کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سب دی جمیل ادا فرمایا بے شک ان کے پیارے واپس تو نہیں آسکتے لیکن یہ ہے کہ ہم ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کو ضرور ہیں بارہ سے تیرہ گھنٹے قبل جب ایس آئی نوید کے قزن نے انٹرویو دیا تب تک ان کی ڈیڈ باڈیز اپنے ابائی گھر میں نہیں پہنچی تھی آج صبح تمام آٹھ افراد کی ڈیڈ باڈیز ان کے گھر میں پہنچا دی گئی ہیں اور آج ان کی نماز جنازہ ان کے مقامی گاؤں دودیال تلگنگ میں ادا کی جائے گی اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی باڈیز تلگنگ میں موسیقی